بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے دھائی سال میں ساری دنیا کو کرونا نے کوویڈ نائنٹین نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوئے جس کے وجہ سے ساری معاشی تجارتی اور ہیلتھ فسیلیٹیز کو پر بہت زیادہ امپیکٹ اور بوجھ آئے پاکستان اس کے اندر ایکسپشن نہیں بالکل رہا اور پاکستان کے اندر بھی ہم نے تقریباً 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ سے زیادہ کیسز پاکستان میں دیکھے ہیں اور پنجاب میں اس کا 1.3 یعنی 5 لاکھ سے زیادہ کیسز پنجاب میں ہوئے ہیں پاکستان میں کوئی 30,000 سے زیادہ اموات اس بیماری کی وجہ سے ہو چکی ہیں آج تک اور اس میں سے ایک بٹا تین اموات جو ہیں وہ پنجاب کے اندر ہیں ہم نے اس ویو کے اندر خاص طور پر یا اس سے پچھلی جو ویو کوویڈ کی آئی تھی اس میں یہ دیکھا تھا کہ جو کوویڈ ویکسینیشن ہے وہ گیم چینجر ثابت ہوئے اور کوویڈ ویکسینیشن کے امپیکٹ کی وجہ سے جو ہسپتالوں کے اندر ایڈمیشن ریٹ ہے مریضوں کا کوویڈ نائنٹین کے وہ بڑا کم ہو گیا ہے اور اس وقت بھی میوہ ہسپتال کے اندر جو کہ پورے لاہور میں ایک ہی سینٹر ہے کوویڈ کے مریضوں کے ایڈمیشن کا پجاب کے اندر کوویڈ نائنٹین کی ویکسینیشن پاہن سے گیارہ سال کی عمر کے بچوں میں شروع ہونے جاری ہے کیونکہ بچوں میں گو کے بیماری کی شدت بڑوں کے مقابلے میں کچھ کم سیریس ہے لیکن ہم نے پیڈیارٹک پاپولیشن میں بچوں میں اس سے ہمواد بھی دیکھی ہیں اور اس سے بہت زیادہ سفرنگ بھی دیکھی ہے اس میں دوسرا اس کا بہت بڑا ایمپیکٹ یہ ہے کہ بچوں میں اگر کوویڈ ہو مائل بھی ہو تو وہ بڑوں میں اور کمیونٹی کے اندر اس کو پھیلانے میں ان کا اتنا ہی رول ہے جتنا کہ ایڈلٹ پیشنٹ ویڈ کوویڈ کا رول ہے اور دوسرا اس کا جو بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم بچوں کو کوویڈ ویکسینیشن لگوا کے جو کہ پوری دنیا میں اس کی سیفٹی ایسٹیبلشت ہے اور وہ کوئی سگنفیکنٹ سائیڈ افیکٹ بلکل نہیں اس کی دو ڈوزز ہیں جو فائزر ویکسین ہمارے پاس پنجاب میں اس وقت اویلیبل ہے جو ایک دن لگے گی اور اس کے تین ہفتے کے بعد دوسری ڈوز لگے گی لیکن اگر کسی وجہ سے تین ہفتے کے بعد آپ اس کی ڈوز نہ لگوا سکے ایکیسوے دن میں تو چھپنوے دن تک آپ اس کی دوسری ڈوز لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایکیس سے چھپن دن کے اندر دوسری ڈوز لے لے تو وہ پریفربل ہے پنجاب کے پاکستان کے ایک شہری ہونے کہناتے ہیں کہ ہم اپنے سارے بچوں کو جو پانچ سے گیارہ سال کے عمر کے بچے ہیں ان کو کوویڈ ویکسینیشن کے دو ڈوزز کرائیں تاکہ ہماری تعلیمی معاشی اور صحت مندانہ سرگرمیاں کھلوں کی سرگرمیاں مؤثر طریقے سے جاری رہ سکیں اور اس سے نہ آپ صرف اپنی فیملی کو پوری سوسائیٹی کو اور پورے پاکستان کو ایک بہت بڑی تکلیف سے محمد مبتلا ہونے سے بچا سکتے ہیں